یوگہ کرم سکو شلم کرم کی کشلتہ ہی دھیان ہے یوگ ہے ایسا لکھا ہو وہ کرم کی کشلتہ کیا ہے یہ ذرا سمجھ لیں جیسے بھئیہ کسی کی آنکھ نہ ہو تو کیا اس کو دیکھ کر کہ ہم اپنی آنکھ پھوٹ لیتے گیا کسی کے ہاتھ نہ ہو تو کیا اپنا ہاتھ توڑ لیتے کسی کے پیر نہ ہو تو اپنا پیر توڑ لیتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں کرتا تو پھر دوسرے کو گصہ آتا تو ہم کیوں گصہ کرتے ہیں اب آگیا سمجھ میں بڑا کٹھن ہے اتنے ہی ہیں گھات پرتیجاز سے بچنے کا اپائی یہی ہے کہ میں ذرا سا تو وچار کروں کہ جب میں دوسرے کی آنکھ پھوٹی دیکھ کر اپنی نیف ہوڑتا ہوں تو دوسرے کو گصہ دیکھتے دیکھ کر کہ گصہ کیوں کرتا ہوں دوسرے کو گالی دیکھ کر کہ میں بھی کیوں گالی دینے لگتا ہوں اتنی چھوٹی سی چیز اس اشب کی پرورتی سے بچنے کے لیے ایسا وچار انیوائی ہے کہ جیسے میں دوسرے کو کوئے میں گرتے دیکھ کر سویم نہیں گرتا ہوں میں تو بچ جاتا ہوں ایسا ہی اس سنسار میں سبھی جیو ورنہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ارے کچھ نہیں رکھا ان باتوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ چیز کچھ نہیں رکھا ان باتوں میں دنیا تو کر رہی ہے کون اپنے ہی اکیلے کر رہے سب تو کر رہے کون ہی جھوٹ بول رہا کہ مہارات جیتی باتیں کر رہے اس کو کبھی بھی نہیں بولا جھوٹ ہاں ایسا وچار آئے گا من میں کون نہیں کرتا ہے سب تو کرتے ہیں یہ جو سب تو کرتے ہیں اس کی طرف دیکھنا ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنا پتن کرنا ہے اور سب کی طرف نہ دیکھ کر کے اور اپنی طرف دیکھنے کی پرکریہ کی میں نے دن بھر میں کیا کمایا میں نے منش ہونے کے لیے پہلے کچھ کمایا ہوگا سو آج منش ہوں آگے کی میری تیاری کیا ہے یا تو پشتہ کی طرف جاؤں یا کی نرک میں جاؤں یا کی دیوکت کی طرف پوچھا اٹھوں یہ اگر ہمارے مند میں وچار آجاوے تو پھر ہم آسانی سے پروکار یا کی شبکاریوں میں اپنے مند کو لگا سکتے ہیں دوسری چیز کیا ہوتا ہے پروکار کرنے سے اور شبکاری کرنے سے ایک بار تو گلتی کر لی اور پھر اس کے بعد میں کچھ پرائشت اپتاجی کرنے سے ہوگا کیا بہت کچھ ہوتا ہے سانسائے کاریوں میں لگا ہوا عجتی اپنے پورو سنچت کرموں کا دروپیوک کر کے آگامی جیون کے لیے اور پاپکاریوں کو کماتا ہے اور پرما